اور طالبین ساتھیے السلام علیکم میرا موزنی لفت شائد مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے جس سائبان بے شک مرتبہ اللہ کے حقوق سر جھکانے سے ملتا ہے اللہ میں اسلام لہرانے سے ملتا ہے سب کچھ راہے قضا میں لکانے سے ملتا ہے سجدے میں گردن تٹانے سے ملتا ہے اپنا خون خاک میں ملانے سے ملتا ہے جناب عدی میرا آج کے نوجوان ملت کا پاک بان سبوٹے ملت دیشتگرد تنظیموں اور ملک کشمان اناثر کے ہاتھوں میں کنونہ بن کر اپنی قیمتی جان گوانے کو مرتبہ سمجھتا ہے کیا یہ وہ مرتبہ ہے جس کی طرف شائر المشنگ نے اشارہ دیا کیا یہی میرے نبی کا فرمان ہے کیا یہی قرآن کا بیان ہے نہیں نہیں بھرگت نہیں میرے شائر المشنگ کئی مصرہ نوجوانوں کو انقلاب کی دعوت دیتا ہے زمین کے حساب کی دعوت دیتا ہے جل سائیبان یہاں یہ بات کی قابلہ بھول ہے جب ننہ سا دانہ ہاں میں ملتا ہے زمین کی تپش اور اندھیرے کو برداشت کرتا ہے پھر ایک دن اس زمین تک دینا چھیل کر ایک تناور زرد کی شکل اختیار کرتا ہے میرے شائر مشنگ نے بھی نوجوانوں کو یہی پینام دیا کسی ہی حرفی کو مٹانا کہتے ہیں کسی کو مرتبہ پانا کہتے ہیں میرے ساتھیوں میرے دوستوں اگر آگے بننا چاہتے ہو اگر ترقی کرنا چاہتے ہو اگر اقوابِ عالم میں عالم مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو محنت کرنی ہوگی اپنی ہنسی کو مٹانا ہوگا خود کو خاک میں ملانا ہوگا کیونکہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے میرے ساتھیوں میرے دوستوں ہمت کرو یہ کامیاریت تمہارے قدم چومے گی نمتِ مردہ مدرِ خدا جنابِ علی جو اپنے محنت کو اپنا شاہر نہیں کرتے آرام پسر ہو جاتی ہے خوابِ غفتر نے سوئی دیتی ہے تاریخ گواہ ہے سوئے حسی سے مٹ جاتی ہے میرے ساتھیوں میرے دوستوں اگر مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کا مطالع کرو حیاتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالع کرو قلعہ رشیدین کی زندگی کا مطالع کرو قلعہ اقبال کا مطالع کرو قائدِ عاظم محمد علی جنہ کی زندگی کا مطالع کرو تو پتا چلے گا حسی کو مٹانا کسے کہتے ہیں مرد وفانا کسے کہتے ہیں مٹا دیا میرے ساکینِ عالم و ملتو مٹا دیا میرے ساکینِ عالم و ملتو فلا کے مصفوں میں لا الہ الا ہو والسلام